ڈراما جو ہے وہ سب کو پسند ہے اور یہ اس میں گیٹ اپ بڑا اچھا ہے پریزاد کا اور جن لوگوں نے بھی یہ ڈراما سیریل دیکھا ہے وہ کم سے کم دس پندرہ سال تک تو یہ جو پرسنیلیٹی ہے یہ جو شخصیت ایک پریزاد کا جو گیٹ اپ ہے اس کو نہیں بھول سکتے اس کی آخری اپیسوڈ جو ہے وہ سینما ہال میں لگائی ہے یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ڈرامے جو ہیں وہ سینما ہال میں لگ رہے ہیں اور وہ فیل میں بند نہیں رہی ہیں مگر آنے والے وقتوں میں سب چیزیں درست ہو جائیں گی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی مسٹر علیم صاحب جو ہیں یہ اپنے یوٹیوب چینل پر پریزاد کی آخری اپیسوڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں دسکریپشن میں لنک موجود ہے کیونکہ یہ سینما میں آخری اپیسوڈ ڈیک کر رہے ہیں دسکریپشن میں لنک موجود ہے جائیے کلک کیجئے اور ویڈیو لیکھئے مجھے اچھی لگیا نہیں تو ساری اپیسوڈ کو میں اچھے سے ایکسپلین کر کے آپ لوگوں کو اپنا ایک اچھا سا گرینڈ فیڈبیک اس ڈرامے کے اوپر دینے والا ہوں پھر جو نے لوگ آئیں میری چینل پر جلدی سے دبا تو زروزانہ کی پانچ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گی پانچ مختلف یوٹیوبرز پانچ مختلف ٹریفک کے مسئلے بہت سارے ہیں بہت سارے لوگ لائسنس نہیں رکھتے ہیں بہت سارے لوگ نمبر پلیٹ نہیں رکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیڈ لائٹ خراب ہوتی ہے بہت سارے لوگ انڈیگیٹر نہیں لگاتے ہیں اور اسی مسئلے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو ٹریفک پلیس والے پکڑتے ہیں بائیک چلانے والوں کو تو وہ کس طرح کے خوبصورت بہانے کرتے ہیں کیسے معصومانہ بہانے کرتے ہیں جس سے کہ ٹریفک پلیس والوں کا بھی وقت اچھا گزرتا ہے سڑکوں پر کھڑے کھڑے بور ہو جاتے ہیں سگنل ہوتے نہیں ہیں اور خود بھی بور ہو جاتے ہیں مگر اس طرح کے سوال جواب میں ان کا بھی وقت اچھا گزر جاتا ہے عوام کی معصومیات دیکھتے ہوئے اور بہت سارے اصول اور قوائد ہیں جو ابھی جاننے ہیں ٹریفک پلیس میں عوام کو بھی ڈسکریپشن میں لنک موجود ہے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ابھی جائیے ویڈیو دیکھئے یہ ٹوٹ گئی ہوئی ہے اب یہ ڈبلیگیٹ ہی بنتی ہے نہیں تو بنتی نہیں ٹوٹ گئی ہے تو آپ بارا ان کو گئے نہ جا گئے کہاں سے بنے گی دوبارا جہاں سے کہلے لیٹھے ہیلا تھا آپ نے دیا تھا وہاں پہ ان دو گئے مجھے رمبر جو ریشو کریں ایکسائز والے بنا دیں گے نہیں مجھے نہیں آئی دیس کتنے سے زبائیں کتا رہے ہیں تو کافی اسے سے چلا رہے ہیں مقدمہ ہے ایف ایار ہے مجھے اس چیز کا ایڈیا نہیں تھا محصوم ہے نمبر پیئر بنوانے ہی ہوگا زروزانہ کی پانچ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کے لیے گی پانچ مختلف یوٹیوبرز پانچ مختلف کراچی میں کچھ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں سرکل اور ریلوے وغیرہ ہے اور چلتے پھرتے کی یہ ویڈیو ہے ان کا انداز بہت عوامی اسٹائل کا ہے اس ویڈیو میں تو یہ خود بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور انہوں نے ساپا باندھا ہوئے اور بیلچو اٹھایا ہوئے بہت اچھا ان کا عوامی اسٹائل ہے اور بہت پھر اسٹائل ہے بولنے کا جس کی وجہ سے ویڈیو بہت دلچس پھولیاتی ہے تو کراچی میں جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ چلتے پھرتے ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوبرز ہیں یہ بہت اچھا کور کر رہے ہیں اور بہت نیوٹرل رہ کے یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ابھی جائیے اور یہ ویڈیو دیکھئے کس طرح سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں مزدوروں سے بھی باتیں کرتے ہیں ٹھیک اداروں سے بھی باتیں کرتے ہیں انجینیوں سے بھی باتیں کرتے ہیں وزرہ سے بھی باتیں کرتے ہیں مگر محسین اسمائل کا جو ہے وہ اپنا ایک الگ اسٹائل ہے بہت اچھا اسٹائل ہے لہجہ بھی بہت اچھا ہے سننے میں اور دیکھنے میں ویڈیو بہت اچھا لگتا ہے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ابھی جائیے اور کلک کیجئے جو کی فور منصوبہ ہے اس کی بات کریں اور بل آخر پانچوہ بڑا منصوبہ جو کہ کراچی سرکولر ریلوے ہے اس کے مطالق جو ہے وہ اب گراؤن پر ورک کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جی ہم کراچی والوں کے لیے جو ہے وہ کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ لے کر آئیں گے جو الیکٹرک ٹرینے ہوں گی تقریباً کوئی بائیس لوپ لائن ہوگی جو پیدل چلنے والوں کے لیے اور ٹریپک کے لیے جو ہے وہ عام دورفت کا سلسلہ جاری رہے گا شہزاد مرزا صاحب یہ بڑے اچھے استاد ہیں اور یہ بہت اچھے استاد ہیں ان کے بہت سارے شاگرد ہیں انہوں نے کوئی جی بی او بی کا کورس جو ہے دریافت کیا ہے اور اس کو فری میں پاکستانی نوجوانوں کے لیے دنیا بھر کے نوجوانوں کے لیے فری لانس پیسے کیسے کمائی جاتے ہیں جی بی او بی کا بڑا تفصیل سے کورس بنایا ہے اس کے چار سے پانچ پارٹ ہیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اور ابھی جائیے ڈسکرپشن میں لنک پر کلک کریں اور ویڈیو دیکھیں اس میں یہ کریڈٹ کارٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں بینگ سے پیسہ کیسے نکلواتے ہیں پیسہ کیسے پیچھتے ہیں یہ سارے طریقے انپڑ نوجوانوں کو بھی بتا رہے ہیں اور پڑے لیکے نوجوانوں کو بھی بتا رہے ہیں اگر آپ نون میٹرک ہیں اگر آپ نے میٹرک کیا ہے آپ کو یہ اسکل سیکھنی چاہیے اس سے آپ کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پون کے ذریعے اور فیس بک وغیرہ کو یوز کرتے ہوئے بہت زیادہ اچھے پیسے کما سکتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ویڈیو ریکھنے کے لیے لنک میں جائیے اور ان کی اس کابش کو دیکھئے اور سرائیے تو وہ کریڈ کارٹ جی آپ آن این سپال کر سکتے ہیں جس سے آپ پیمنٹس کسی کو بھیج سکیں گے دوسرک دیکھا ہے پیونیر پیونیر جو ہے ایک پیمنٹ والی سروس ہے چھوٹا سیک بینک اکانس ملنے جو کافی سالوں سے تقریبے کوئی دس سے گیارہ سالوں سے کام کر رہی ہے دنیا میں اور پاکستان میں موسٹل لوگ جو پیلانسنگ کرتے ہیں وہ پیونیر کے ساتھ ہی ٹیسٹ ہیں وہاں سے پیسے لکھتے ہیں روزانہ کی پانچ ویڈیوز آپ کو دیکھنے کے لیے لیں گی پانچ مختلف یوٹیوبرز پانچ مختلف بندر والے آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے پی فور پکاو پر جو پرینک ہوتے ہیں یہ دنیا بھر میں سب کو پسند آتے ہیں سب کے ہسنے کا مسکرانے کا بائس بنتی ہیں یہ ویڈیوز اور دنیا میں آپ نے بچپن سے بہت سارے بندر والے دیکھے ہوں گے مگر ایسا بندر والا نہیں دیکھا جو خود گانے بھی گاتا ہے اور بندر سے ڈرتا بھی ہے اور جھومتا جھامتا بھی ہے گھروں کے دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو دلچسٹ جو تگو ہوتی ہے وہ بھی آپ ملاحظہ کرتے ہیں جو آپ کے ہسنے کا مسکرانے کا بائس بنتی ہیں پی فور پکاؤ پہ یہ بندر والے سبزی والے میکینک کار واش کرنے والے سب بن چکے مگر کسائی ابھی تک نہیں بنے ہیں یہ ویڈیو ریکھئے مہلے والوں بندر آیا دہت دیکھو جانے جا ابھی جوے نگا لی تو اتر جا موسیقی موسیقی